اسلام علیکم امید ہے سب بھائی خیریت سے ہوں گے اور میں اپنی گاڑی کا آپ کو بتایا ہی تھا کام کروا رہا ہوں آئی کل وہ میں ساتھ آپ کو شیئر بھی کر رہا ہوں جو لوگ یہ پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں میرے چینل پر کوئی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو وہ باقی کی ویڈیوز بھی دیکھیں کافی اچھی ویڈیوز ہیں انفرمیٹی ہیں اور سپیشلی آپ کا ٹائم بھی بچ جائے گا اور میں تو ایک اچھا ایکسپیرینس ہوگا آج ایک بھائی نے سوال پوچھا تھا گروپ میں ہمارا جو کلٹس کا گروپ ہے اس میں کہ اچھت کا جو بورڈر ہے یہاں پہ بار بار زنگ لگا ہوئے اندر تو اس کی ویسے اچھت خراب ہو جاتی ہے تو میں نے انہوں نے کہا تھا کہ میں نے دوزار آٹھ نو میں ایک گاڑی تھی نائنٹین ایٹی سکس کرولا اس میں یہ ایشو تھا کہ اس کے جو تھا نا یہ شیشے کا بورڈر سپیشلی گلاس فرنڈ سکرین کا جو بورڈر تھا وہاں پہ اس طرح کا ایشو آتا تھا تو اس طرح میں نے ایک سلوشن نکالا تھا اس کا ٹھیک ہے دوزار آٹھ نو کی بات ہے تو دو تین سال اس کے بعد میں نے گاڑی رکھی تھی تو دوبارہ شیشہ خراب نہیں ہوا تھا آئی مین وہ جو ببل سے نہیں بن جاتے وہ زیادہ تر کام ہنتے ہیں اچھا یہ پلیز پوری ویڈیو دیکھیں دیکھئے گا تاکہ آپ کو نہ صحیح تنا بات سمجھ آجے اس کے اینڈ میں میں آپ کو ڈیمو بھی دوں گا مطلب بقاعدہ ایک ڈیمو بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے آپ کا مسئلہ زیادہ تر شیشوں کے آس پاس آتا ہے دروازوں کے نیچے آتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ ریڈیئیٹر کی تصویر آگئے درمیان میں اچھا اب دیکھیں جو ہماری گاڑی کا ریڈیئیٹر ہوتا ہے نا اس میں کانسٹنٹلی ہی پانی چل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب جب ہم دیکھیں گاڑی مطلب چھ سات سال آٹھ سال دس سال تک ریڈیئیٹر جو ہے وہ جلتا ہے ہمارا اگر کولنٹ وغیرہ یوز کرتے رہے تو تو ریڈیئیٹر کو اتنا عرصہ تک کیسے پروٹیکشن ملتی ہے اس کی پروٹیکشن اس طرح ہوتی ہے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ایک لیڈ بار ہوتی ہے ٹھیک ہے جسے ہم پنجابی میں یا اردو میں سکھا بھی کہتے ہیں جس سے ریڈیئیٹر کو ریپیئر کیا جاتا ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مطلب وہ ایک دفعہ جب ریپیئر ہو جاتا ہے اس کے بعد کانسٹنٹ اس میں پانی رہتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیڈ کی خصوصیت ہی کیا ہے کہ یہ اس میں زنگ نہیں لگتا ٹھیک ہے مطلب یہ پانی کو لائف ٹائم بھی برداش کر سکتا ہے لائف ٹائم سے مراد یہ ہے کہ زیادہ دیر تک برداش کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور ریڈیئیٹر کی ریپیرنگ اسی سے ہی کرتے ہیں یہ وہ بارز ہوتی ہیں جو بارکیٹ میں ازیلی اویلیویل ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو جب آپ کی گاڑی میں میں ابھی تصویریں پر آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح کا ایشو ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے تو اب ہوتا کیا ہے آپ یہ بارز جو ہے نا اس میں بھی کوالٹیز ہوتی ہیں آپ مارکیٹ سے مطلب ایزیلی مل جاتی ہیں ٹھیک ہے اگر یہ آپ کو ایزیلی نہ مل رہی ہو تو آپ ایک اور طریقہ بھی ہے کہ آپ جو ہوتی ہیں نا یہ جو ویلڈنگ کرتے ہیں سوری الیکٹرونکس کا کام الیکٹرونکس کی شاپ وہاں سے سولڈرنگ وائر بھی مل جاتی ہے ایک موٹی ہوتی ہے وہ مل سکتی ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ بارڈر پہ آیا ہوا ہے مطلب زنگ آیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو صاف اچھی طرح کروانا ہے ٹھیک ہے میں آگے ڈیمو ایک دیتا ہوں آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی اس کو اچھی طرح صاف کروانا ہے اور اگر چھوٹا سا سراخ ہے تو اس پہ نہیں رہنا آپ نے ٹھیک ہے اس کے آس پاس بھی ایریا جو ہوتا ہے وہ خراب ہو چکا ہوتا ہے تو اس سارے کو جو نا آپ نے وہ اوپر سے صحیح کروانا ہے یہ چھت کا بارڈر اکثر خراب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ گلاس بارڈر بھی ہے اور اس میں چھوٹے چھوٹے سراخ ہو جاتے ہیں اب ڈینٹر کیا کرتا ہے وہ جب اس کے اوپر ویلڈنگ کرتا ہے تو وہ ساری چھت خراب کر دیتا ہے نا اور اگر آپ کو صرف اس میں پوٹین وغیرہ لگوائیں تو وہ تین مہینے یا چار مہینے کے بعد دوبارہ وہاں پہ ببل سے بن جاتے ہیں چھالے سے بن جاتے ہیں اور وہ دوبارہ خراب ہونا شروع جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کا پرمنٹ سلوشن ہے اے میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں وہ اور امید ہے کہ اس کے بعد جو ہے نا آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اسپیشلی یہ جہاں پہ سراخ ہوئے ہوتے ہیں یا جہاں پہ آپ کو فیل ہو کہ اب یہ تو بار بار تنگ کر رہی ہے جگہ ٹھیک ہے اس میں آپ کی گاڑی کے جو وہ گول جگہ ہوتی ہے بیک سائیڈ ویلز کے اوپر وہ والی شیشے کے بارڈرز اور جو چھت کا بارڈر کلٹس گاڑی میں یہ ایشو ہے کہ اس کے چھت کا بارڈر جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے وہاں پہ شاید پانی رکتا ہے زیادہ دیر اور اس وجہ سے خراب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا سلوشن ایک میں نے ڈھونڈا تھا اس ٹائم اور اس کا ایک میں نے خود سے تو اب ڈیمون نہیں کر سکتا تھا میں کیونکہ میرے پاس اس ٹائم سارے وہ اپریٹرس بھی نہیں تھے لیکن یہ ہے کہ آپ کو یہ ایزیلی ساری بات سمجھا جائے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ گاڑی کا ڈینٹر سے شیشہ ریموف کروا لینا ہے اور اگر چھت کا بارڈر ہے پھر تو کچھ بھی ریموف کروانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کی چھت پروٹیکٹیڈ ہے تو آپ نے وہ جگہ صاف کروانی ہے ریگمار سے ریگمار سے بھی نہیں صاف کروانی ہے اس کو گرائنڈر سے صاف کروانی ہے ٹھیک ہے اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سراخ ہوئے ہیں یہ صاف ہوگی ہے مطبع یہ ایک پینل ہے تو اس میں آپ غور سے دیکھیں نا تو یہ صاف ہوگئی ہے اس کو صاف کر لیا ہے اب اس میں یہ سراخ نظر آ رہے ہوں گے آپ کو یہ چھوٹے لگ رہے ہیں ان کو جب صاف کر رہے ہیں اس کو جب صاف کی ہے تو مطبع اس کو اچھی طرح صاف کروانے ہیں آپ نے اور یہ آپ صاف کروانے کے لئے گرائنڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو استاروں والا گرائنڈر ہے تو وہ بھی یوز ہو سکتا ہے اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر یہ ہے کہ آپ سو نمبر کا جو ریک بار ہوتا ہے نا موٹے والا اس سے آپ صاف کروا سکتے ہیں اس کے بعد جو سراخ ہیں ان کو تھوڑا بڑا کر لینا ہے مطلب جو آس پاس کا رسٹڈ ایریہ ہے نا اس سارے کو کلیئر کرنا ہے آپ نے ایک دفعہ ٹھیک ہے تو رسٹڈ ایریہ کو کلیئر کر لیں گے جب آپ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خدا نہ خاصتہ سائیڈوں میں بھی رسٹ ہوتی ہے لیکن ہمیں وہ فیل نہیں ہو رہی تھی تو کوشش کرنی ہے کہ اتنی رسٹ دور کریں کہ اگر اس میں کچھ رہ گیا ہے تو وہ کلیئر ہو جائے ٹھیک ہے اس کے لیے آپ کوئی مطلب لوہے کی چیز استعمال کر سکتے ہیں ڈینٹر کے پاس تھوڑی وغیرہ ہوتی ہے تو اس سے آپ نے رسٹ جو ہے وہ کمپلیٹلی رسٹڈ ایریہ جو ہے وہ کمپلیٹلی ساف کر لینا ایک دفعہ کیونکہ اگر وہ رسٹڈ ایریہ رہ جاتا ہے تو پھر اس میں نہ صحیح جان نہیں بنے گی ٹھیک ہے اور اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ یہ اچھی طرح ساف ہو ریگ مار مار کے اچھی طرح ساف کیا ہو ٹھیک ہے جب یہ سراخ جو ہے یا جہاں پہ بھی آپ وہ کروانا چاہ رہے ہیں یا جو آپ کا پرابلم ایری ہے چھات کا وارڈر ہے اس کو کلیر اچھے سے کروا لیا آپ نے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو ریڈیئٹر جب کر رہے ہوتا ہے نا ریپیئر ان کے پاس سولڈرنگ کا سارا سمان ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کسی ریڈیئٹر والے کے پاس چلے جائیں ٹھیک ہے یا اس سے آپ ڈیل کر لیں کہ میں آپ کے پاس گاڑی لے آتا ہوں ٹھیک ہے اب وہ پورے ریڈیئٹر کو ریپیئر کرنے کا زیادہ سے زیادہ چار پانچ سو ریپیہ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ اس پہ تو کام بھی زیادہ ہوتا ہے یہ کام آپ کا بالکل تھوڑا ہوتا ہے مطلب چھات کے اوپر کتنے سراخ ہوں گے میکسیمم کتنا بارڈر ہوگا تو اس کے بعد اس کو ہیٹر سے اچھی طرح ہیٹ دلوانی ہے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر وہ ایک کیمیکل لگاتے ہیں جس سے وہ پکڑ کرتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی مضبوطی جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ جلدی گرم بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ تاریوز ہو رہی ہے لیڈ بار ہے ٹھیک ہے یہ ایزی لی اویلی بل ہے مارکٹ پہ اگر یہ نہ ملے تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ الیکٹرونکس کی شاپ سے آپ کو موٹے والا جو ہے جیسے یہ ہم الیکٹرونکس والے نہیں وہ ٹانکے لگا رہے ہوتے اس طرح کی آپ کو اچھی والی بار جو ہے وہ مل جائے گی وہ رول بنا ہوتا ہے وہ موٹے والا آپ لے لیں تھوڑا مہنگا ہوتا ہے مطلب چھے سو رپے کا ملتا ہے اس میں تقریباً ڈیڑھ میٹر ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے تو اتنا کوسٹلی نہیں ہے چھے سو رپے مطلب آپ سارا یوز بھی نہیں ہونا اور اگر ایک لیتے ہیں تو آپ کی ساری گاڑی پورا ہو جائے گا اس کو اچھی طرح ہیٹ دے لینی ہے اور اگر آپ کے پاس کوئی پینٹ وغیرہ ہے تو جہاں سے اندر یعنی اگر آپ اندر والی سائیڈ پہ پہنچا سکتے ہیں تو آپ نے وہ کیا کرنا ہے پینٹ اندر والی سائیڈ پہ کروا لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو لیڈ بار ہے اس کو ہیٹر بھی ریڈیٹر رپیئر ہوں گا لے پاس ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا ڈنٹر اچھا ہے تو پھر آپ لیڈ بارز لے لیں پانچ چھے ٹھیک ہے جہاں پہ وہ لوہے سے ویلڈنگ کرتے ہیں اس لوہے سے نہ کروائیں لوہے کی بجائے آپ وہ جو لوہے کی تاری ہوتے ہیں اس کی بجائے آپ کیا کریں اسے کہیں کہ اس یہ جو لیڈ بار ہے اس کے ساتھ جو ہے آپ نہ اس کی ریپیرنگ کر دیں ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح یہ اس کے سراخ جو ہیں وہ آستہ آستہ کلوز ہو رہے ہیں اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو اس کی بیک سائیڈ ہوتی ہے جہاں سے وہ پرابلم شروع ہوتا ہے یہ کچھ اس کے بیک سائیڈ پہ بھی چلا جاتا ہے ٹھیک ہے جب ہیٹ ہوتی ہے تو اس کے جو بارڈرز نیچے سے اگر اس میں کوئی چھوٹا موٹا آپ کے اوپر صفائی میں رہ بھی گیا نا پیس تو وہ نیچے سے بھی کور ہو جاتا ہے کیونکہ یہ تو تھوڑی سی ہیٹ دینے پہ پگل جاتا ہے لیکن یہ اتنی بھی اتنا بھی کچھا نہیں ہے کیونکہ ریڈیٹر میں آپ کو پتا ہے کتنی ہیٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کو یہ برداشت کرتا ہے اور ریڈیٹر میں پانی بھی کتنا عرصہ رہتا ہے گاڑی کھڑی بھی رہتی ہے یہ اس کو بھی برداشت کر جاتا ہے اس کو زنگ نہیں لگتا ٹھیک ہے اس میں زنگ والا آپشن ہی نہیں ہے تو یہ کرنے کے بعد آپ نے سو نمبر کا جو ریگ مار ہے اگر آپ کے پاس کوئی ایکوپمنٹ یا ڈیوائس ہے تو بہت اچھی بات اگر نہیں ہے تو جو سو نمبر کا ریگ مار ہوتا ہے اس سے یہ بہت بہت ایزیلی جو ہے نا ریمو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اوپر والا حصہ جو ہے آپ سو نمبر کے ریگ مار سے آپ کا جب پینٹر اس کو صاف کرے گا تو وہ ایک ان کے پاس ہوتا ہے ہینڈل سا بنا ہوتا ہے اس کے نیچے سو نمبر کا ریگ مار لگ جائے گا اور وہ جب اوپر سے گرائنڈ کرے گا یہ بالکل برابر ہو جائے گی ٹھیک ہے ریتی سے بھی ہو جائے گی یعنی کوئی ایسے ازار نہیں چاہیے جو آپ کو ملے گے نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس کے اوپر استر لگوائیں اور پینٹ کر دیں یہ لائف ٹیم جلے گا انشاءاللہ جزاکاللہ دعاو میں